السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں ایک یورالجسٹ ہوں میں ایک کالیج آف فیزیشن انڈس ایجنز کا فیلو ہوں یورالجسٹ کا بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گردے اور مسانے کے مسائل کو دیکھتا ہے گردے اور مسانے کے مسائل میں انفیکشن سے لے کے بہت سی چیزیں آتی ہیں جس میں گردے کے پتھر، کینسر، خدا نخواستہ اور باقی امراض بھی شامل ہیں اس کے علاوہ یورالجسٹ کو خاص طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے کہ انہوں نے مردانہ مسائل کو حل کیسے کرنا ہے میرے کام کے شعبے میں یہ بھی ہے کہ میں مردانہ بانچپن صورت انزال جس کو جلدی فارغ ہو جانا کہتے ہیں اور ہشاری یا ایریکٹرال ڈس فنکچن کہ ہشاری کا نانہ ان ساری چیزوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور ہم سائنٹیفک بنیادوں پر اس کا علاج کرتے ہیں اور سائنٹیفک بنیادوں پر ہی اس کو پرکھا جاتا ہے مردانہ کمزوری کسی حد تک ایک وہم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ تر جو میرے پاس کیسز آتے ہیں اس میں بہت سی کیسز میں یہ واقعی ایک بیماری بھی ہے جس کا علاج ممکن ہے اور جس کو سائنٹیفک طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں مردانہ کمزوری میں کہ وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے لہٰذا اس کو اس بام بیس پر ہم کہہ نہیں سکتے جب تک کھام اچھی طرح پرکھ نہ لیں اور اس کے پیشنٹس کے ٹیسٹ نہ کروا لیں کہ یہ آپ کے وہم کی وجہ سے ہو رہا ہے یا آپ کے واقعی آپ کو کوئی بیماری ہے نہ وہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایسی چیز ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا میں جس وہم کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے دہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہے ہی نہیں اور آپ ایک چیز کو سوچ رہے ہیں یہ بہت کم ہوتا ہے ہوتا یہی ہے کہ آپ کو ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا آپ کے جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے سو دونوں چیزوں کو ہمیں پرکھنا پڑتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور دونوں کو حل اور علاج موجود ہے یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ کیا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بیراروی یا مشزنی میں ملوث ہو کے کیا اس کے بعد وہ شادی کے دن پرفارم کر پائیں گے یا نہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلعموم مشزنی سے آپ کو جسمانی طور پر نقصان نہیں ہوتا لیکن آپ ذہنی دباؤ کا کافی شکار ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں احساس ندامت اتنا زیادہ ڈالا جاتا ہے ایسے مریضوں میں یا ایسے لوگوں میں جو مشزنی کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو سم ٹائمز کئی دفعہ ہوشاری آنا بند ہو جاتی ہے تو جسمانی طور پر تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پر ان میں بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے جس کا میں علاج کرنا پڑتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ مشزنی کرتے رہے ہیں تو آپ شادی کے دن بھی ناکام ہوں گے اس طرح ہوتا نہیں ہے ہونا نہیں چاہیے جسمانی طور پر اگر آپ مشزنی کرتے رہے ہیں تو آپ کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا بہت کم انسیڈنسز میں اگر آپ نے مشزنی کرتے ہوئے اپنے عضو تناسل کو یا اپنے پینس کو ڈیمج کر دیا ہے یا آپ نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا ہے یا آپ نے بڑے جوش و خروش سے یا بڑے زور سے آپ نے مشزنی کی ہے جس کی وجہ سے اس کی کوئی آساب نروز یا کوئی رگ و غیرہ ڈیمج ہوگی ہے تو اس میں بھی تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے عام طور پر مشزنی کی وجہ سے باقی بیماریاں نہیں ہوتی جن کا ذکر مجموع باز کیا کرتے ہیں اور یہ بھی ایک غلط چیز ہے جو ہمارے سوسائٹی میں پھیلائی جا رہی ہے یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے اور جو جو آگے چلیں گے تو میں اس کو آپ کو الیبریٹ کرتا جاؤں گا بتاتا جاؤں گا ہمارے معاشر میں بہت سی غلط کونسپٹس بنے میں ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پہلی رات کو ہی آپ کو لازمی طور پر سیکس کرنا ہے جو حالات چل رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ دھولہ اور دھولن دونوں شادی کے ہنگاموں سے اس قدر تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی پریورٹی سیکس سے زیادہ اس رات سونا ہوتی ہے یا تھوڑا آرام کا ٹائم تین چار بجے جب دھولہ تھک کے اپنے کمرے میں جاتا ہے تو اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اب سیکس بھی کرے گا اور نہ صرف یہ کہ سیکس کرے گا بلکہ اپنی بیگم کو سیٹسفائی بھی کرے گا اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کرے گا اور جب وہ باہر آئے گا تو ایک کامیاب فاتح کی طرح باہر نکلے گا جو میرے خیال میں غلط کونسپٹ ہے جو ہمارے سسائٹی میں ہیں حقیقت حال یہ ہے کہ جب آپ تین چار بجے کسی بندے کو اس کے کمرے میں جانے دیں گے تو پھر آپ اس کی سیکشل پرفارمنس پہ بہت زیادہ کویسٹنگ نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سسائٹی میں کیونکہ سیکس عام طور پہ ایک مذہبی اور مسلم معاشرے کی وجہ سے سیکس عام طور پہ شادی کی رات کو ہی کرتے ہیں میاں بی بی تو ان دونوں کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے ایک نئی چیز ہوتی ہے تو اس لیے ان کو بہت سی چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو شادی سے پہلے تھوڑا بہت سیکس ایڈوکیشن ضرور دے دیں جو لوگ شادی کے خواہش مند ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور اگر ان کو مشکلات پیش آئیں بستر میں یا پہلی رات پہ تو اس کی کس طرح اس کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جون جون آپ بیوی کو جاننا شروع ہوتے ہیں اور آپ دونوں میں اگر آپ کی ارینج میریج ہے آپ دونوں میں اگر جب مفاہمت اور مفاہمت اور پیار محبت بڑھتا ہے تو اس میں سیکس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں چھے جائے کہ پہلی رات پہ آپ سیکس کرنا کی خواہش مند ہو آپ صرف ایک پارٹی کو لے کر یہ نہیں کہا سکتے کہ آپ کی وجہ سے سیکس نہیں ہوا ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ پہلی رات یا ایک دو راتوں میں دولہ سیکس نہ کر پائے تو پورے خاندان میں اور پورے معاشرے میں اس کا دھنڈورہ پیٹا جاتا ہے کہ یہ نامرد ہے حالانکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے اس کا بھی پہلا تجربہ ہے تو اس کو ٹائم دینا ضروری ہے اور اگر میاں بیگی باہمی رضا مندی سے یہ محسوس کریں کہ وہ سیکس نہیں کر پا رہے کچھ عرصے تک تو پھر میرا خیال میں یورالجسٹ کو کنسلٹ کرنا کہ ہم پہ ہم کپل تھیرپی بھی کرتے ہیں پیشنٹس کی میں اپنے کلینک پہ کپل تھیرپی کرتا ہوں دونوں میاں بیگی کو بلا کے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح آگے بڑھنا ہے اور آپ کو جو مشکلات آ رہی ہیں ہم نے اس کو کس طرح اوور کم کرنا ہے کئی دفعہ بڑی سمپل سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے اور یہیں پہ میں آکے بتاؤں گا کیونکہ ہمارے معاشرے میں پڑھایا نہیں جاتا کہ آپ نے سیکس کے بعد کہ آپ جب بستر میں جاتے ہیں بیوی کے پاس تو آپ نے کس طرح کرنا ہے یا کیا آپ کو ضروری چیزیں ہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو پہلے بتایا جائے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے تاکہ اس کے بعد ان کو پرابلمز نہ ہوں لیکن اگر ہوتی ہیں اور شادی کے ہفتے دیر ہفتے تک بھی اگر وہ کچھ نہیں کر پاتے تو پھر یورالجس سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو بجائے اس کے کہ آپ لیٹ کریں بہتر ہے کہ آپ جلدی تشریف لیں تاکہ آپ کے مسائل جلدہ جلدہ حل ہوں کیونکہ جو جو آپ سیکس نہیں کر پاتے تو معاشرے میں اور آپ کی جو خاندان ہے اس میں پریشر اتنا بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ سم ٹائمز طلاق تک نعبت پہنچ جاتی ہے سیکس ایک بہت مضبوط بائنڈنگ فورس ہے ایک بہت مضبوط رشتے کو مضبوط کرنے والی میاں بیوی کی ایک طاقت ہے جس میں جس کا ہیلدی ہونا اور اچھا ہونا بہت ضروری ہے جو لوگ سیکس کے حوالے سے یا مردانہ کمزوری کے حوالے سے خوفزدہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں میرے کلینک تشریف لائیں تاکہ میں ان کو بہتر مشورہ دے سکوں میری یہ ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں اس میں بہت سے حل آپ کو ویسے ہی معلوم ہو جائیں گے تو آپ کو کلینک پر بھی شاید آنے کی ضرورت نہ پڑے اگر آپ صرف ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے لائک کریں اس کو سبسکرائب کریں چینل کو تاکہ مزید آپ کے لئے میں ویڈیوز لے کے آ سکوں میری خواہش یہ ہے کہ ہفتے میں دو ویڈیوز آپ کے لئے ہم اپلوڈ کریں تاکہ آپ کی جو معلومات ہے اس میں اضافہ ہو اور یہ جو غلط کانسپٹس ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں سیکس کے حوالے سے ان کو ختم کیا جا سکے خاص طور پر نوجوان نسل ان کو پتا ہو کہ سیکس کے بارے میں اور سیکشل ہیلتینس کے بارے میں سائنس اور خاص طور پر ہماری جو میڈیکل سائنس ہے وہ کیا کہتی ہے